بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم وعلى آله و صحبه اجمعین امباد حضرگان محترم و رزیزان مکرم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پلسطینی مظالم کا شکار ہے اور ان پر نسل سے ظلم اڑھایا جا رہا ہے یہ ظلموں کوئی نیا نہیں ہے سات دہائیوں سے زیادہ کارثا بھی چکا ہے وہ اس ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں ظاہر ہے یہ ساری چیزیں انسانیت کے تخاذوں کے مغائر ہے اس وقت انسانیت کو بیدار ہونا چاہیے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ انسان جو اپنے دلوں میں درد رکھتے ہیں جو سینے میں دل رکھتے ہیں ان کا بھی آگے آنے کی ضرورت ہے ظلم کے خاتمے کے لیے مظلموں کی مدد کے لیے باوجود یہ کہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے یہ وقتی علاج ہے عبدی علاج نہیں ہے دائمی علاج نہیں ہے اس وقت فلسطین کا دائمی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے صرف وقتی حل سامنے آ جانے سے خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے بلکہ اس وقت ہم کو دائمی حل کی طرف خدم آگے بڑھانا چاہیے بزرگانی ارامی بیت المقدس سے ہمارا روحانی اشتا ہے چونکہ یہ امت جو امت مسلمہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ تنہا وہ امت ہے جو اپنے نبی خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے وہیں سارے انبیائے کرام علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایمان رکھتی ہے اس نزبت سے اس حوالے سے بجاہ طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حقیقی معنی میں سارے انبیائے کرام کی حقیقی وارث یہی امت ہے جب یہ امت حقیقی معنی میں سارے انبیائے کرام علیہ وسلم کی وارث ہے تو ظاہر بیت المقدس بھی انہی کی میراس سے ان کو ملنا چاہیے بزرگانی گرامی ظاہر ہے اس وقت فلسطینی یہودیوں کے نرغے میں ہے ان کے ظلم کے شکنجے میں قصے ہوئے ہیں لیکن ان کی تکلیف تنہا ان کی تکلیف نہیں ہے بلکہ سارے عالم اسلام اور سارے پر ارز پر رہنے والے مسلمانوں کا درد ہے نہ صرف مسلمانوں کا درد ہے بلکہ انسانیت نواز سارے انسانوں کا درد ہے اس کو عالمی سطح پر بھی ملکی سطح پر بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اگرامی فلسطینیوں کی جو جد و جہد ہے جو ان کی ایمانی حرارت ہے ان کا جو جذب شوق شہادت ہے وہ لائق تحسین ہے قابل تخلید ہے ظاہر ہے ہم کو ان کی تخلید کرنا چاہیے ان کو یکہ و تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے ہم جہاں بھی رہتے ہوں جس زگاہ رہتے ہوں ہم سے جو کچھ بن پڑتا ہو ان کی مدد کرنا چاہیے وہ ممالک جو طاقت و قوت رکھتے ہیں اللہ نے جن کو تخت دیا ہے سلطنت دی ہے حکومت دی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی مال و مال کیا ہے ان کا صرف مضمت کر دینا کافی نہیں ہے ان کا صرف احتجاج درد کرا دینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کا فرض ہے کہ وہ عملی طور پر مالی مدد کریں ان کے لیے جو وسائل فراہم کرنا چاہیے خواہ و جنگی وسائل ہوں آلات حرب ہوں جو مالی مدد ہو ہر طرح سے ان کی مدد ہونی چاہیے اور پھر سارے عالم میں رہنے بسنے والے ایمان والوں کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ اگانکت کا اظہار کریں جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہو وہ ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں اگر ہم یہاں سے مالی کبک پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ موجودہ حالات میں کس طرح اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے اس پر غور و خوص کر کے ان تک مالی مدد پہنچائی جائے اور جو کچھ ہو سکتا ہو وہ کرنے کی کوشش کی جائے ظاہر ہے دعائیں تو بہت بڑا سہارہ ہیں ہم کو ہمیشہ دعاوں میں مصروف رہنا چاہیے اپنے لیے ساری انسانیت کے لیے اور مظلم بھائیوں کے لیے خاص طرح پر مظلم فلسطینیوں کے لیے یہ وقت یہ بہت اہم ترین ضرورت ہے نادیر گرامی سروے ہے کہ اسرائیل کی کل آبادی اس وقت بیالیس لاکھ ہے اس کے اطراف مسلم مالک تقریباً گیارہ کروڑ چھتر لاکھ افراد پر مشتمل ہیں گویا اسرائیل کی کل آبادی اپنے مسلم پڑوسیوں کا صرف سات فیصد ہے لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ آج فلسطینی بھاری فلسطینیوں پر اسرائیل بھاری پڑھ رہا ہے ظاہر ہے یہ مسئلہ صرف اور صرف فلسطینی بھائیوں کا نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کا سارے ایمان والوں کا اور پھر ساری انسانیت کا ہے جو امن پسند ہے اس فریضے کو پورا کرنے کے ضرورت ہے اور اس سلسلے میں ہم کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں بلکہ اس وقت سارے انسانیت کو نہ صرف ساری انسانیت کو بلکہ مسلم مالک میں رہنے والے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو جمہوری مالک میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو اور ساری انسانی بیرادری کو ایک ہونے کی ضرورت ہے ایک ہوں حرم کی پازبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پازبانی کے لیے وقت آ گیا ہے کہ آج ہمیں ایک جھوٹ ہو کر اس کے مقابلے کی طریقہ تیار ہو جائیں اور اپنے صفحہ میں اتحاد اتفاق قائم کریں اپنے اختلافات کو فراموش کریں کانہم بنیان و مرسوس کی مثال بن کر دنیا کو دکھائیں اور رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا المؤمن للمؤمنی کالبنیان یشد باظو باظا ثم مشبق بین عصائب غی رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایسا ہے جیسے ایک عمارت میں اینکیٹ دوسری ہٹوں کو سارا دے کر مضبوط مکان تعمیر کرتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو یک انگلیوں میں ڈال کر فرمایا اس طرح بتایا کہ جیسے اس طرح یہ انگلیوں مل کر ایک مضبوط طاقت بن رہی ہیں ایسے سارے مسلمانوں کو ایک ہو کر ویسے طاقت بننے کے ضرورت ہے اور آخری بات تو یہی ہے کہ ہم کو آرام سے سنا نہیں ہے اس بات پر خوش نہیں ہونا ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے ظاہر ہے جنگ بندی یہ گرامہ ہے ایک وقتی طور پر رہت کا سمجھے ضرور اس سے سامان ہوا ہے فلسطینیوں کے لئے رات کی بات ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کا حل ہے بلکہ مسئلہ کا حل یہی ہے کہ دائمی حل اس کے لئے تلاش کیا جائے اور اس کے لئے جو کچھ بن پڑتا ہو کرنے کی کوشش کی جائے اور فلسطینیوں کا درد کو محسوس کیا جائے آج ساری انسانیت اس کو محسوس کرے اور ان کے لئے کیا کچھ کر سکتے وہ کرنے کی اس کو سمجھے کہ حمد کر کے آگے آنے کی ضرورت ہے میں سمجھے شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے برموقع اس کا اعتمام کیا ہے ظاہر ہے وہ ہمارے شکریہ کے مستقع اس طرح کی اور کوششیں ہونی چاہیے جس سے ہماری اجتماعیت کا اظہار ہو اور ایک طرح سے مظلوموں کی آواز ظالموں کے کانر تک پہنچ سکے میں ان چند کلمات کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم پلسٹینوی کے وجہت فرمائیے مظلوموں کے وجہت فرمائیے پروردگارہ دنیا سے ظلمجور کا خاتمہ فرما دیجئے پروردگارہ ایمان کی نعمت کو عام فرما کر اور اسلام کی رحمت کو عام فرما کر پروردگارہ اس عالم میں پروردگارہ اس قرآن عرض پر مولا اپنے منامان کا ماخر بنا دیجئے اور اس قرآن عرض کو اسلامت کا گہمارہ بنا دیجئے اور اس قاتل میں مولا ہم سب کو اپنی حصہ داری شریک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے آمین یارب العالمین وصلا اللہ تعالی وصلا اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وصحابہ اجمائین والحمدللہ رب العالمین